بہرحال تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قائد عاظم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اس طریقے پر ان حالات میں اور مسلمانوں کی اس گھڑی میں تو لہٰذا جب پاکستان وجود بھی آیا صرف ایک یہی نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کے بعد پوری امت مسلمہ کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت تھی کہ جو خلافت کے خاتمے کے بعد وہ پھر خلافت کا نقطہ آغاز بنے اور اس کے لئے لالا لاج پترائے میں کہتا ہوں کسی نے نہیں سمجھا آج کے حکم ورانہ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں دو قومی نظر یا کیا ہے وہ جرد سے نہیں ہے اور پاکستان کے جدہ ورانہ گدرے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب اتضاء کے ایک دو کے علاوہ دو قومی نظریہ کو کوئی بھی جانتا ہو لیکن لالا لاج پترائے نے بتایا دو قومی نظریہ کیا ہے لالا لاج پترائے سے پوچھا کسی نے آپ پاکستان کے کیوں مخالف ہیں لالا لاج پترائے نے کہا کہ اتنا بڑا نقشہ ہندوستان کا اتنی سی دم کاٹ کے اگر شیل کی جیسی دم ہوتی ہے وہ اگر کاٹ کے ہم پاکستان بنا دیں ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے ہم سو دفع پاکستان کی حمایت کرنے کو تیار ہیں لیکن لالا لاج پترائے نے یہ بات کہی ہم اس لیے مخالف نہیں ہیں ہم اس لیے مخالف ہیں کہ جب یہ ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئے گی ویسٹ میں اس کا تعلق از جزائر تک ہوگا اور ایسٹ میں اس کا تعلق انڈونیشیا تک ہوگا اس وقت ہندوستان کی بیچ میں کیا پوزیشن ہوگی ہم اس وجہ پاکستان یہ سواب تھا جی بعد یہ دیکھیں میں آپ سے ارز کروں محلانہ چونکہ تو میں یہ ارز کروں میں یہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ صرف ایک اسلامی ریاست نہیں بلکہ عالم اسلام کی ریاست کے خاطر اس ملک کو وجود دیا جوانا یہ ہماری وزرسی بھی ہے کہ ہم سادشوں کا شکار ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اولاد نعمت ہے بگڑ جائے تو قتل نہیں کرتے ہیں مارتے نہیں اسلاح کی کوشش کرتے ہیں اور ہو جائے گی پاکستان آج جن مسائل میں ہے انشاءاللہ تعالی اس کی اصلاح ہوگی اور پاکستان اپنے اس مقصد کے حصول میں کامیان ہوگی انشاءاللہ تعالی اور آپ نے خود شروع میں ہی جو بات ہمیں سمجھائی تھی مولانا صاحب کہ یہ کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہے یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے رزیز صاحب میں چاہوں گی آپ اسی چیز کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ قائد عظم اسلامی ورلڈ میں پاکستان کو کس طرح دیکھتے تھے دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا تھا یہ کہ قائد عظم نے یہ اپنی تقاریر میں فرمایا کہ پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے لیے نمونے کی حیثیت اختیار کر جائے گا بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے یہ بھی کہا آپ نے لیکن اب جو بھی حالات ہوئے بعد میں اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جو مولانا نے ابھی فرمایا ہے اس کی میں ایک تائید میں یہ بات ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آل انڈیا مسلمی کی تنظیم نو کا وقت آیا نائنٹین تھرڈی سکس تھرڈی سیون میں اس وقت دیکھئے ہندوستان میں ایک بہت بڑی تنظیم موجود تھی جو اگرچہ وہ فعل نہیں رہی تھی لیکن اس کے افراد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھی اور وہ تھی خلافت کمیٹی مولانا شوقت علی اس کو لیٹ کر رہے تھے نائنٹین تھرڈی سیون میں مولانا شوقت علی نے یہ دیکھ کر کے آل انڈیا مسلم لیگ اس طرف کو جا رہی ہے جس طرف کو کہ مولانا محمد علی جوہر سوچا کرتے تھے اور دیگر خلافت کے رہنما سوچا کرتے تھے کہ ایک ایسا ملک قائم کیا جائے جہاں سے ہم اسلامی اغدار جو ہیں اسلامی اصول جو ہیں ان کو فروق دے سکیں تو اس لیے ہمیں اس لمحے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنی چاہیے تو آپ نے بمبئی میں یعنی یہ مارک یہ اپریل نائنٹین تھرڈی سیون کی بات ہے کہ آپ نے خلافت ہاؤس پر سے تحریک خلافت کا پرچم اتارا قائد عظم کی موجودگی میں مولانا شوقت علی نے اور آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم وہاں پر چڑھا دیا یہ پرچم کا اترنا خلافت کے اور آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم چڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں تحریک خلافت کے کارکن تھے جہاں جہاں تحریک خلافت سے بابستہ علماء موجود تھے یہ سب کے سب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو گئے جس کی وجہ سے مسلم لیگ کو ایک مذہبی تشخص محصر آیا اگر یہ لوگ شامل نہ ہوتے تو مذہبی تشخص مسلم لیگ کو محصر نہیں آتا کیونکہ اگر آپ 35 سے پہلے کی مسلم لیگ کی تاریخ کو پڑھیں گی تو آپ کو مسلم لیگ ویسی نظر نہیں آئے گی جو آپ کو 1937 کے بعد کی مسلم لیگ نظر آئے گی یہ بہت اہم گفتگو ہے میں چاہمی کے کال لے لیتے ہیں رضی صاحب اور پھر یہ رکھنی نہیں چاہیے یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اسلام علیکم ہلو کون صاحب ہلو اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہلو کون صاحب فرما رہے ہیں جی عبداللطیق شاہد بات کر رہا ہوں لہور جناب جی فرمایے میرے خالے ٹیلیویزن سیٹ کی آپ آواز کم کر دیں تاکہ آپ آپ آنے رہے آپ سوال پوچھئے دیکھیں آپ کے ٹیلیویزن سیٹ کے جو وائس ہے جی فرمایے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایے جی میرے نام عبداللطیق شاہد ہے میں لہور سے بات کر رہا ہوں جناب میں حضرت حانی صاحب اور رضی اللہ علیہ السلام صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ گفتگو میں قوم کی بہت بات ہو رہی ہے ہم قوم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اریجن کے اطباع سے تو ہندوستانی ہیں اور جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ہم پاکستانی اور ہندوستانی بن جاتے ہیں ہمارا جو نوجوان ہیں وہ اپنی جوانی تو یورپ میں گزارنا چاہتا ہے وہ مرنا مکہ میں چاہتا ہے اور دفن مدینے میں ہونا پسند کرتا ہے ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کی بکھری ہوئی قوم کو ہم کس طرح یک جا کر سکتے ہیں ہم تو ایک حجوم ہیں اور قوم یہ نہیں ہوتی کہ ایک سے دو سے چار قوم تو ہوتی ہے بیس سے دس بنیں دس سے پانچ بنیں اور پانچ سے تین بنیں تین سے ایک بنیں بہت اچھا سوال جناب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب منصب اس کا جواب میں کیا دوں اللہ میں اقبال نے دے دیا ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی سبحان اللہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی اور رہ بہر میں اور رہ بہر میں ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی اور آگے فرماتے ہیں کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی اور اسلام تیرا دیس ہے توحید بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہیں اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفقی ہے تو مسلمان کا کوئی دیس نہیں ہے سب دیس ہر ملک ملک مہاس کہ ملک خدا مہاس جس آپ کہتے ہیں کہ انڈیا سے میں کہتا ہوں آج بھی حضرت مولانا نے حطان علیہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہتے تھے مجھے انگریز سے اتنی نفرت ہے کہ اگر سور بھی کٹ لے انگریز کو تو اس سور کا میں بون چومنے کو تیار ہوں میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایسی قوم سے کسی دوسری قوم کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے فیور میں ہیں اب بتائیے چائنہ کونسا ہمارا ہم مذہب ہے چائنہ سے ہمارے لیکن نہیں آج اگر چائنہ کا مقابلہ اگر ہمارے کسی اور پڑوسی ملک سے ہو تو ہماری ساری اندر نہیں ہے چائنہ کے ساتھ مسکل ٹھیک اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم قوم کیا ہیں ہم قوم وہ ہیں کہ جب قوم تھے اور بلکہ آج بھی یہ میں کہتا ہوں صدقہ اور طفیل ہے پاکستان کا کہتے ہیں گی پاکستان کیا ملا میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگر نہ بنتا اگر اس سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اگر ہندوستان میں ہوتی میں پوچھتا ہوں کیا ایٹم بھم بنا سکتے تھے میں پوچھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر پاکستان کے لوگ انجینئر ڈاکٹر سائٹھتے ہوں سائٹھتے ہوں دیکھتے ہوں دیکھتے ہوں ڈ sex